حکومت کا دعویٰ ہے کہ اسے آئینی ترمیم کے لئے قومی اسمبلی میں دو تاہی اکثریت حاصل ہو گئی ہے لیکن کیا حکومت کو واقعی دو تاہی ارکان کی حمایت مل گئی اور کیا حکومت عالی عدلیہ کے حوالے سے آئینی ترمیم میں کامیاب ہو پائے گا قومی اسمبلی میں نمبر گیم کیا ہے نبید اکبر کی ریپورٹ دیکھتے ہیں حکومت عالی عدلیہ کے لئے آئینی ترمیم پر تیار دو تہائی اکثریت کا دعویٰ لیکن کیا حکومت کو دو تہائی اکثریت حاصل ہے نمبر گیم تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے قومی اسمبلی کے کل ممبران تین سو چھتیس ہیں اور دو تہائی اکثریت کا مطلب دو سو چوبیس ارکان کی حمایت اس وقت ایوان میں تین سو بارہ ممبران موجود ہیں خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں سمیت چوبیس نشستیں یا تو متنازہ ہیں یا ابھی خالی ہیں جن پر نوٹیفیکیشن ہونا ہے حکومتی اور افتحادی عراقین کی تعداد دو سو تیرہ بنتی ہے مسلم لیگ نون کے ارکان ایک سو گیارہ پیپلز پارٹی کے اڑسٹھ اینکیو این بائیس مسلم لیگ قاب پانچ استحقام پاکستان پارٹی چار مسلم لیگ زیاہ نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک ایک رکن شامل ہے اپوزیشن عراقین کی تعداد ایک سو ایک ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے اسی آزاد عراقین آٹھ جمعیت علماء اسلام فے آٹھ بلوچستان نیشنل پارٹی مجلس ویدت المسلمین اور پشتون فہمیلی عوامی پارٹی کا ایک ایک رکن شامل ہے جی یو آئی کی حمایت سے حکومتی عراقین کی تعداد دو سو اکیس ہو جائے گی پھر بھی مزید تین ارکام کی ضرورت ہوگی آزاد آٹھ عراقین میں سے بیریسٹر گوھر اور عمر ایوب بھی شامل ہیں آزاد عراقین کی حکومت کو حمایت ملی تو وہ ڈی سیٹ نہیں ہوگا صرف دو آزاد ارکام توڑنا ہوں گے